اسلام علیکم میرا نام ناصر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ایڈیپ چینل وی جو بی ڈیو این آج کے اس ویڈیو میں ہم سی ایس سکس ٹین پریکٹیکل کے اسائنمنٹ نمبر ون کے سلوشن کے بارے میں دیکھیں گی اس اسائنمنٹ میں جو چیزیں آپ لوگوں نے سیکھنی ہیں کہ ایک ٹپالوجی کیسے بناتی ہیں ہم آئی پی ایڈریس ڈیفرنٹ طرح کے پیسیز کو کیسے دے سکتے ہیں یعنی بالکل ریال ٹائم نیٹورکنگ جس طرح سے ہم کرتے ہیں پروجیکٹس وغیرہ ویسے ہمیں بنانے ہیں اس میں سینریو ہمیں دیا ہوا ہے وہ کہتا ہے ان دی فالوینگ ڈیاغرام ٹو لانس آف اکمپنی آر کنیکٹیڈ یوزنگ راوٹر ویر لان ون ہز تو سیگمنٹس دیٹر کنیکٹیڈ یوزنگ دی بریج ڈیوائیس اینڈ بووٹھ لانس ہے فور پیسیز سینریو ہمارے پاس یہ ہے کہ ہمارے پاس چار چار کمپیوٹر ہیں دو ایریا میں ایک ایریا یہ سمجھ لیں ایک ایریا یہ یعنی یہ لان ون ہے یہ لان ٹو ہے ہمارے پاس اس میں ہمارے پاس جو دو سوچز یوز ہوئے ہیں کہ دو جو ہمارے پاس کمپیوٹر ہیں یا پی سی ہیں وہ کسی نہ کسی سوچ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یہاں پہ ہم نے ایک سوچ بنایا ہے یہاں پہ ہم نے ایک سوچ بنایا ہے ہاری کمپیوٹر کو اس سوچ کے ساتھ جوڑ دیا ہے ہم نے پھر اسی سوچ کو ہم نے ایک بریج لگا دیا ہوا ہے اسی بریج کے ساتھ جوڑا ہوا ہے یہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ یہ سارے چیزیں ہم کیسے بنا سکتے ہیں اور کام کیسے کرتی ہیں لینٹون میں بھی ہم نے اسی طرح ہی بنایا ہوا ہے بس یہاں پہ ہم نے ایک بریج نہیں بنایا ہوا اس کو ہم بھی کہتے ہیں ہم بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے جی تو ریکوائرمینٹ ہمارے پاس ہے وہ کہتا ہے you are required to use packet as a tool to draw the network diagram as per following requirements requirement 1 ہمارے پاس ہے وہ کہتا ہے لین وان میں آپ کے پاس a company has four computers that will be connected with each other using two different switches through appropriate cables ٹھیک ہے اب ہم requirement wise چلتے ہیں کہ کیسے کیسے ہماری جو requirement ہے وہ fulfill ہوگی پہلے ہم لین ون بناتے ہیں requirement کے مطابق ٹھیک ہے اس کے لئے آپ کے پاس packet tracer tool ہونا چاہیے وہ آپ نے کہاں سے download کرنا ہے وہ اس لئے بچوں کو download کرنا نہیں آتا ہوگا یہاں پہ آپ پیکٹ ٹریسر ڈریکٹ سرچ کریں گے نا تو یہ آپ کو ویب سائٹ پہ لے جائے گا سسکو کی ٹھیک ہے نا یہاں سے بھی آپ پیکٹ ٹریسر ڈریکٹ ڈاؤنلوڈ کر سکتے لیکن یہ آپ سے login مانگے گا اس کے لئے آپ نے جانا ہے آئی گیٹ انٹو پی سی یہ ہمارے پاس ایک ویب سائٹ ہے یہاں پہ آپ نے جانا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ لکھنا ہے جی پیکٹ لکھ دیں یا پیکٹ ٹریسر تو یہاں سے آپ کے پاس یہ آ جائے گا ٹھیک ہے سسکو پیکٹ ٹریسر اس میں سے آپ نے کوئی بھی ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے یہ ڈاؤنلوڈ کر لیں وہ ٹھیک ہے آپ کے لئے یا پھر اسی ویب سائٹ سے ڈاؤنلوڈ کر لیں سسکو کی افیشل ویب سائٹ سے تو وہ بھی آپ کے لئے ٹھیک رہے گا پھر آپ نے اس کو انسٹال کرنا ہے انسٹال کرنے کے بعد پھر آپ نے اس کو یوز کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے سسکو پیکٹ ٹریسر یہ سرچ کرنا ہے اس کو اوپن کرنا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس اوپن ہو جاتا ہے یہ آپ سے login مانگے گا اس طرح سے ٹھیک ہے نہ آپ نے login نہیں کرنا آپ نے یہ guest login پہ کلک کرنا ہے اور یہ اس کی window ایک اوپن ہوتی جائے گی ہمارے پاس یہ seconds ہمارے پاس چلتے جائیں گے ٹھیک ہے تو connecting to guest ہمارے پاس یہ connect ہو رہا ہے as a guest assignment بنانے کے لئے آپ نے ایسا ہی کرنا ہے اب ہمارے پاس یہ پیکٹ ٹریسر جو ٹول ہے وہ اوپن ہو گیا ہے ٹھیک ہے جی ہمارے پاس requirement ہے وہ کیا ہے requirement 1 ہم دیکھتے ہیں وہ کہتا ہے کہ جی آپ نے lan1 کو draw کرنا ہے جس میں آپ کے پاس چار computer ہوں گے ٹھیک ہے اور وہ دو switches کے ذریعے ایک دوسرے سے جڑے ہوں گے اور ان کے درمینے کا hub ہوگا ہمارے پاس یہ اس طرح سے ٹھیک ہے ہم lan1 کو جوڑتے ہیں اس کے لئے ہم یہ pc لے لیتے ہیں یہ pc ہمارے پاس zero ہو گیا آپ اسی کو آپ control c سے copy کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پھر control v کرتے ہیں یہ آپ کے پاس اس طرح سے آ جائے گا ٹھیک ہے پھر آپ control v کریں پھر control v کریں تو دو جو آپ کے پاس species ہوں گے وہ یہاں پہ رکھ لیں آپ ٹھیک ہے پھر آپ کے پاس switch آ جاتا ہے ان کو ہم نے جھوڑنا ہے اس کے لئے آپ نے switch کوئی بھی لے لینا ہے ٹھیک ہے switches آپ کے پاس کہاں ہوں گے اس کے لئے آپ نے یہاں پہ آ جانا ہے یہ آپ کے پاس routers ہیں تو یہ آپ کے پاس switches ہیں اس میں جو یہ انتیس ساٹھ ایک جگہ پہ لکھا ہوگا آپ نے اس switch کو copy کرنا ہے یہاں تک یہ آپ کے پاس switch آ جائے گا پھر دوسرے switch کو آپ نے یہاں پہ copy کرنا ہے ٹھیک ہے جی تو میں تھوڑا سا اس کو دور دور رکھ لیتا ہوں تاکہ ان کے درمیان جب ہم hub بنائیں تو یہ ہمارے پاس صحیح طرح سے بنیں اب switches بھی ہم نے بنا لیا ہوئے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس جو اور requirement ہے وہ کہتا ہے ان switches کو ہم نے جوڑنا ہے ایک cable کی مدد سے تو ہم یہاں پہ یہ cable پہ click کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ ایک copper straight cable اس کو ہم کہتے ہیں یہ ہمارے پاس آ جائے گی ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم نے یہ fast ethernet zero one choose کرنا ہے یہاں تک اور یہ fast ethernet zero پھر ایک اور ہم نے ایسا ہی بنانی ہے کہ cable ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم نے copy کرنا ہے fast ethernet zero two پھر یہ اس تک ٹھیک ہے جی اب یہ سبز ہو جائیں گے اس کا مطلب ہے کہ ان دونوں کے درمیان جو ہمارا connection ہے وہ ٹھیک طرح سے ہے یعنی connected ہیں یہ switch کے ساتھ اسی طرح ہم نے یہاں پہ بھی ایک cable لینی ہے یہ بھی ہمارے پاس zero آگئی یہاں تک ہمارے پاس آ جائے گا ٹھیک ہے fast ethernet zero اور دوسری بھی ہمارے پاس یہاں سے آ جائے گی ٹھیک ہے یہ آپ اوپر سے یا نیچے سے کہیں سے بھی connect کر سکتی ہیں اس میں آپ کا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے جی یہ آپ کے پاس آگئے آپ ان دونوں کے درمیان جو لین ون میں ہمیں دیا ہوا ہے وہ ایک bridge بنانا ہے ہم نے ٹھیک ہے جی یہ bridge ہمیں بنانا ہے تو bridge کے لیے یہاں پہ دیا ہوا ہے ہمارے پاس اس سے نیچے چلتی ہیں یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ اس میں bridge کہاں پہ گیا یہاں سے آپ نے ان کو ڈھونڈ لینا ہے ادھر سے اگر تو آپ کو ادھر سے نہ مل رہا ہو bridge تو آپ نے یہاں پہ سرچ کرنا ہے bridge ٹھیک ہے تو یہ bridge آپ کے پاس آ جائے گا اس کو بھی آپ نے ایک cable کے ذریعے جوڑنا ہے اب cable یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس جو cable آئی ہے وہ dotted lines آپ کو یہاں سے نظر آ رہی ہوں گی اس کے لیے ہمارے پاس جو cable use ہوتی ہے وہ یہ والی یہ crossword cable ہم اس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے آپ نے اس کو drag کرنا ہے ادھر سوری یہاں سے پھر connect کرنا ہے آپ نے اس کو اس کے ساتھ ٹھیک ہے اور یہاں سے آپ نے connect کرنا ہے اس کو اس کے ساتھ ٹھیک ہے جی تو یہ land one آپ کے پاس بن جائے گا اب یہ دونوں connect ہو رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ یہاں سے ہم ان کا نام بھی لکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس land one آ جائے گا یہ land one ہمارے پاس آ جائے گا ٹھیک ہے جی آپ پھر آپ ان کو select بھی کر سکتے ہیں select کر کے کسی اور جگہ پر drag drop بھی کر سکتے ہیں یہ requirement one تھی ہمارے پاس دوسری جو requirement ہمارے پاس ہے وہ کہتا ہے land two of a computer has four computers that will also be connected with each other using two different switches both segments will further connect with the with each other with the using bridge through appropriate cable ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ اگر دیکھیں تو land two کو انہوں نے یہ والا لکھا ہوا ہے لیکن یہ ہمارے پاس land one بن گیا ہے یعنی requirement کو اوپر نہیں چاہنے انہوں نے کر دیا ہے خیر ہم land two کو ڈیزائن کرتے ہیں بلکل ویسے ہی ہم نے پیسیز کو کیا کرنا ہے جی copy کرنا ہے تو یہاں سے میں پیسی کو یہاں سے drag کرتا ہوں یہ ہمارے پاس آگیا پھر یہ ہمارے پاس آگیا چار پیسی یہاں پہ ہمارے پاس ہوں گے تو یہ ہمارے پاس چار پیسیز آگئے ایک ہم نے switch لینا ہے تو switch کے لئے آپ اگر دیکھیں تو یہ آپ کے پاس switches آ جائیں گے تو یہاں پہ ایک switch آپ کے پاس آ جائے گا تو ایک اور switch آپ نے لینا ہے یہ دوسرا آپ کے پاس switch آ جائے گا ٹھیک ہے جی اب آپ نے کیا کرنا ہے اگر یہاں سے دیکھیں تو آپ نے ان کو ایک suitable cable کے ذریعے connect کرنا ہے تو اس کے لئے ذریعے ہے اس کے لئے ہمارے پاس جو cable ہوتی ہے وہ copper straight cable ہم اس کو کہتے ہیں straight throw یہ fast ethernet کے لئے ہمارے پاس use ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم اس پیسی کو connect کر دیں گے پھر یہی والی cable ہم دوسرے switch اور PCs کو connect کریں گے تو یہ چیزیں آپ لوگ نے کر لینی ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں ان کا connection بھی آ رہا ہے جا رہا ہے اور ان کا connection بھی بن رہا ہے ہمارے پاس اب دونوں سے چیز کو ہم نے کیا کرنا ہے connect کرنا ہے ایک دوسرے کے ساتھ تو اس کے لئے ہمارے پاس جو cable use ہوگی وہ copper cross اور cable ہوگی ٹھیک ہے یہ دونوں cables ہمارے پاس use ہوں گی تو یہ ہمارے پاس یہ بھی design ہو گیا ہے اب تیسری requirement ہمارے پاس کیا ہے وہ کہتا ہے each switch of both lands will be connected with the router اب ہم نے ایک router کو لینا ہے اور اس router کے ذریعے کیا کرنا ہے ان کو connect کرنا ہے تو اس کے لئے ہم یہ ایک router لیتے ہیں ٹھیک ہے تو ان router کے ساتھ connection کے لئے اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ بھی ہمارے پاس جو cable use ہوئی پڑی ہے وہ کونسی ہے وہ straight copper والی ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے آپ نے اس switch سے cable کو لے کے جانا ہے یہاں تک یہ گیگا بیٹ آپ کے پاس آ جائے گی ٹھیک ہے تو یہاں سے پھر اور ایک cable آپ نے لے جانی ہے یہاں سے یہاں تک ٹھیک ہے جی تو یہ ہمارے requirement third بھی complete ہو گئی یہاں پہ requirement fourth ہمارے پاس ہے وہ کہتا ہے display name of the router with should be your own view id تو router کا جو ہمارا name ہے اس کے اوپر ہم نے کیا کرنا ہے اپنی id کو دینا ہے اس کے لئے آپ کیا کر سکتے ہیں اس کا name آپ change کر سکتے ہیں آپ name کیسے change کرتے ہیں یہاں پہ آپ آپ نے آپ دو طریقے ہیں آپ کے یہاں پہ router کا name change کرنے کے بھی ایک میں آگے بتاتا ہوں ایک یہ ہے کہ آپ یہاں سے یہ select کریں اور یہاں پہ آکے اپنی view id لکھ دیں بی سی وان ٹو 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 ٹھیک ہے تو یہ آپ کہا جائے گا اور دوسرا display name of the bridge that should be your own name ٹھیک ہے تو یہ bridge ہے ہمارا یہاں پہ پھر ہم کیا کریں گے ناصر عباس لکھیں گے ٹھیک ہے جی تو یہ requirements ہماری یہاں پہ complete ہو جاتی ہیں اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے جی وہ کہتا ہے after designing the network according to the above mentioned requirement using packet tracer tool you are required to further perform the following task اب ہم نے task ہیں وہ perform کرنے ہیں پہلا task ہمارے پاس کیا ہے configure کرنا ہے ہم ان کا ip address ٹھیک ہے نا اب lan1 کے لیے ہمارے پاس جو ip address ہے وہ یہ دیا ہوا ہے ٹھیک ہے اور default gateway ہمارے پاس یہ ہے تو each computer کے اوپر آپ نے ip address کو دینا ہے میں یہاں سے ip address یہ copy کرتا ہوں یہاں پہ ایک trick ہے آپ نے ویڈیو اگر پوری دیکھ رہے ہیں یہاں پہ آپ ip address کیسے assign کرتے ہیں اس کے لیے آپ کے پاس یہاں پہ ویڈیو اگر پوری دیکھ رہے ہیں یہاں پہ آپ دبل کلک کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے یہ config کے اندر آ جانا ہے یہ پھر فاسٹ ایتھر نیٹ زیرو پہ جب آپ کلک کریں گے تو اس کو آپ نے ip address دینا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ip address دینا ہے آپ نے یہ static چوز کر کے تو یہ آپ کا ip address آئے گا اور جیسے آپ tab پہ کلک کریں گے تو اس کا یہ جو subnet mask ہے وہ خود بخود ہی آ جائے گا ٹھیک ہے یہ والا جو subnet mask ہے اگر یہ خود بخود آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم صحیح راستے پہ ہیں ٹھیک ہے جی یہ ہمارے پاس آ گیا اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے جی اچھا یہ آپ نے subnet mask بھی دے دیا اس کا ip address بھی دے دیا اس کا ہاں تو چلیں پہلے ip address دے دیتے ہیں پھر ہم نے ان کا ڈیفال gateway بھی دینا ہے تو یہاں پہ ہم اس کا ip address دے دیتے ہیں آپ دیکھیں پہلے میں جو ہم نے ip address دیا تھا وہ ہمارے پاس کیا تھا وہ ہمارے پاس اگر یہاں پہ دیکھیں تو last میں two تھا پھر ہم نے three کرنا ہے ip address ٹھیک ہے پھر tap پہ کلک کرنا ہے تو subnet mask ہمارا آ جائے گا یہ ہمارے پاس آ گیا پھر اس پہ دینا ہے تو یہ configure پہ پھر fast ethernet پہ پھر static پہ پھر یہاں پہ ہم نے four دینا ہے ٹھیک ہے پھر tap کلک کریں گے تو یہ نیچے subnet mask بھی اس کا آ جائے گا ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ بھی آپ اس کو ایسے ہی دے سکتی ہیں یہ ہمارے جو requirement ہے یہ اب five یہاں پہ آ جائے گا ٹھیک ہے تو subnet mask بھی اس کا آ جائے گا ہمارے پاس یہ land one کیلئے ہمارے پاس ہو گیا ہے اب land two کیلئے ہمارے پاس کیا ہے وہ یہاں سے ہمارے پاس شروع ہوگا ون سیونٹی ٹو والا آئی پی ایڈریس ہر کسی کا ہمارے پاس اپنا آئی پی ایڈریس ہے تو یہ fast ethernet پھر یہ ہمارے پاس آ گیا پھر ہم نے tap پریس کرنا ہے تو یہ دیکھیں subnet mask اس کا خود بخود ہی آ جائے گا ہمیں دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی ٹھیک ہے جی تو یہ کس لیے آ رہا ہے کیونکہ جو اس کے آئی پی ایڈریس کی کلاس ہوتی ہے ہمارے پاس اگر آپ نے سیکس ٹین کے اندر پڑھا ہو کلاس اے بی سی ڈی تو وہ بھی اسی اس آئی پی ایڈریس کو دیکھ کے ہمارے کلاس بنتی ہیں ہم نے ٹو دیا تھا پھر آپ تھری دیں گے پھر tab پھر یہاں پہ آ جائیں گے آپ پھر آپ نے یہ کرنا ہے پھر یہاں پہ آپ فور دیں گے پھر tab پریس کریں گے آپ ہمارے پاس جو لازٹ کمپیٹر ہے یہاں پہ ہم آ جائیں گے پھر یہاں ہمارے پاس پھر tab پریس کریں گے تو یہ چیز ہمارے پاس آ جائے گی ٹھیک ہے جی ہم نے یہ اس کا جو آئی پی ایڈریس ہے وہ بھی دے دیا ہے اب پھر ہم نے ان کا ڈی فالٹ گیٹوے بھی دینا ہے پھر ایک پنگ کمانڈ ہم نے یوز کرنی ہے پنگ کمانڈ کو یوز کرنے کے بعد وہ کرتا ہے پی سی گیٹوے ان کا دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے ہوگا اب پھر سے آپ نے دوبارہ سے وہی کچھ ٹرائی کرنا ہے یہاں پہ آنا ہے پھر آپ نے ٹھیک ہے آپ کے پاس اس طرح سے open ہوگا پھر آپ نے یہ desktop کے اندر آ جانا ہے ٹھیک ہے نا desktop کے اندر آئیں وہاں پہ بھی ٹھیک ہے اگر یہاں آپ آ جائیں گیٹوے کے اوپر تو یہاں پہ بھی ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے ڈی فالٹ گیٹوے اس کا چوز کرنا ہے جو ہمارے پاس کیا ہے یہ والا ہمارے پاس ڈی فالٹ گیٹوے ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس ڈی فالٹ گیٹوے آگیا اگر آپ desktop پہ آئیں یہ آپ ہی configuration کے اندر تو یہاں پہ بھی وہ ہی ڈی فالٹ گیٹوے ہمارے پاس آ جائے گا ٹھیک ہے جی تو آپ نے ہر کسی کا آپ ڈی فالٹ گیٹوے بھی دینے ہیں تو یہ آپ کا ڈی فالٹ گیٹوے آگیا تو یہ اس پی سی کو بھی آپ نے ڈی فالٹ گیٹوے دینے ہیں اس پی سی کو بھی آپ نے ڈی فالٹ گیٹوے ہی دینے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس لین ون کا ڈی فالٹ گیٹوے تھا اب لین ٹو کا ہمارے پاس ڈی فالٹ گیٹوے ہے وہ یہ والا ہے اب آپ نے لین ٹو کے اندر چلے جانا ہے یہاں پہ کلک کرنا ہے پھر یہ گیٹوے یہ گیٹوے سب کا ایک ہی ہوگا ڈی فالٹ گیٹوے ٹھیک ہے یہ ڈی فالٹ گیٹوے ہم اس لئے دیتے ہیں تاکہ ہم اگر بعد میں کسی ڈیٹا بیس کے ساتھ ان کا کنیکٹ کریں ڈیٹا بیس سرور کے ساتھ تو اس کے ساتھ کنیکٹیوٹی ہماری ہوتی رہے ٹھیک ہے جی تو یہ ڈی فالٹ گیٹوے ہمارے پاس آ جائے گا یہ سب کا ہمارے پاس جو ڈی فالٹ گیٹوے ہے وہ ہمارے پاس آ گیا ہے ٹھیک ہے جی اس طرح سے ہم نے کرنا ہے پھر ہم نے آگے جانا ہے ہم راؤٹر پہ کلک کریں گے اور اس کے سی ایل آئی میں چلے جائیں گے ٹھیک ہے تو سی ایل آئی میں چلنے کے بعد آپ نے یہاں پہ یس کرنا ہے پھر اینٹر پہ کلک کریں گے ٹھیک ہے وہ کہے گا انٹر ڈی ہوسٹ نیم یہ آپ نے انٹر انٹری کرنا ہے اچھا یہ پاس ورڈ بھی یہاں پہ وہ مانگ رہے ہم سے اچھا آپ کے پاس وہ پاس ورڈ مانگی گا تو آپ نے وہ پاس ورڈ نہیں دینا بلکہ کنٹرول سی کر کے اس کو بند کر دینا ہے آپ نے اچھا یہ راؤٹر پہ ہم کس لیے آ گئے ہیں آپ دیکھیں یہ سارے ہمارے پاس جو پی سی ہیں وہ کنیکٹڈ ہیں ٹھیک ہے نا اب یہ کس طرح سے کنیکٹڈ ہیں اب یہ دو پی سی ہمارے سوچ کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں اور یہ دو پی سی بھی ہمارے سوچ کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں اور یہ سارے سوچز ہمارے ایک بریج کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے وہ کہتا ہے اگر ہم اس پی سی سے اس پی سی کا ڈیٹا لینا چاہیں تو کس طرح سے لیں گے اس کے لئے ہم نے یہ جو راوٹر کے ساتھ کنیکٹیوٹی ہے نا ان کو سب سے پہلے دیکھنا پڑے گا ہمیں ہم اگر ایک ایریا کے اندر ہے کہ ایک دوسرے کمپیٹر کے ساتھ ایکسس ہم لے سکتی ہیں وہ کس طرح سے اگر یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ پی سی زیرو ہے ٹھیک ہے میں اس کے ٹرمینل میں جاتا ہوں ٹرمینل میں جائیں آپ یا پھر اس کے کمانڈ پرامٹ میں جائیں پھر آپ یہاں پہ لکھیں پنگ اور آپ اس پی سی کو ہم نے جو ڈیفالٹ گیٹوے یا پھر آئی پی اڈریس آسائن کیا تھا وہ اگر ہم اس کا چلائیں وہ ہم نے کیا تھا جی وان نائنٹی ٹو پوائنٹ وان سکسٹی ایٹ پوائنٹ سکس پوائنٹ فائف تھا آئی تنگ فور تھا یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس کنیکٹڈ ہیں ایک دوسری کے ساتھ اگر اس کی جگہ پہ ہم کیا کریں پنگ دیں جس طرح ہماری جو آسائنمنٹ کی ریکوائرمنٹ ہے وہ کہتا ہے پی سی زیرو سے ہمارے لینڈ ٹو کا کوئی بھی پی سی کنیکٹ ہونا چاہیے وہ پی سی فور ہو یا کچھ بھی ہو ٹھیک ہے تو لینڈ ٹو کا ہم پی سی یہ فائف کو اگر ہم یہاں پہ لے لیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس تھا 172.16.4.5 ٹھیک ہے اس کو ہم انٹر کرتے ہیں تو اب دیکھیں یہ پنگ نہیں ہو رہا ٹھیک ہے یہ ریکوائسٹ ٹائم آؤٹ ہو گیا اس کا مطلب ہے یہ ہمارا سکرین شاٹ ہے جو ہم نے لے کے دینا ہے ٹھیک ہے یہ ریکوائسٹ ٹائم آؤٹ کس لیے ہو گیا کیونکہ ان دونوں کے درمیان ہمارا جو ڈیٹا ہے وہ ابھی ٹرانسفر نہیں ہو رہا راؤٹر کے ذریعے اب سب سے پہلے ہم نے ان دونوں کا جو کنیکشن ہے وہ راؤٹر کے ساتھ کرنا پڑے گا اب راؤٹر کے ساتھ جو کنیکشن کریں گے وہ ہم کس طرح سے کریں گے اگر آپ یہاں پہ دیکھیں یہ سارے کے سارے جو لنک ہیں گیگا بائٹ کے وہ ڈاؤن ہوئے پڑے ہیں ہمارے پاس ہم نے ان کو پہلے آپ کرنا ہے تو اس کے لئے ہم پھر جائیں گے سی ایل آئی کے اندر ٹھیک ہے پھر یہ ریٹرن اور یہاں پہ ہم نے لکھنا ہے ان ان لکھیں گے ان ایبل لکھیں پھر ٹیپ پریس کریں گے تو یہ پورا آ جائے گا پھر آپ نے کلک کرنا ہے ٹھیک ہے انٹر پریس کریں گے آپ جب آپ انٹر پریس کریں گے ٹی کی ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ سب سے پہلے آپ نے کون فلک نہ ہے ٹھیک ہے پھر ٹی پھر آپ ٹیپ پریس کریں یا پھر کون فلک کے پھر ٹیپ پریس کریں پھر ٹی کریں ٹھیک ہے پھر انٹر پریس کریں تو یہاں پہ ابھی اس کی ویلیو نہیں آ رہی ہمارے پاس ٹھیک ہے تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے جی ہم یہاں پہ کمانڈ تو آنی چاہیے تھی ہاں یہاں پہ ہم پہلے اس کو بند کر دیتے ہیں ہم کرتی ہیں تو وہ کہتا ہے اینٹر کنفیگریشن کمانڈ اب یہاں پہ ہم نے کمانڈ دینی ہے وہ کیا ہے وہ ہے جیسے کہ ہوسٹ نیم ہمارے پاس آ جائے گا ہمارے پاس چینج ہو گیا یعنی یوزر ہمارے پاس چینج ہو گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم صحیح جگہ پہ ہیں تو اس کے لیے آپ نے یہاں پہ کمانڈ دینی ہے انٹ ٹھیک ہے نا تو پھر آپ نے ٹیپ پریس کرنا ہے تو یہ پورا اگر پورا اس کو کر دے گا انٹر فیس پھر آپ نے گیگ لکھنا ہے گیگ پھر آپ نے ٹیپ کرنا ہے تو یہ گیگا بٹ ایتھر نیٹ آپ کے پاس آ جائے گا پہلے آپ نے کس کا جو گیگا بٹ ہے وہ انیبل کرنا ہے پہلے آپ نے انیبل کرنا ہے جی اگر آپ یہاں پہ دیکھیں یہ گیگا بٹ زیرو زیرو ہمارے پاس آ جاتا ہے ٹھیک ہے گیگ زیرو 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 پہلے آپ نے اس کو انیبل کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس جو کمانڈ ہے گیگا بٹ ایتھر نیٹ اور یہ ہمارے پاس ہے یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے زیرو سلیس زیرو سلیس زیرو پھر آپ نے انٹر فیس کرنا ہے تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا پھر آپ نے ان کا آئی پی ایڈریس بھی دینا ہے ٹھیک ہے نا آہ اس کے لیے آپ نے کرنا ہے جی آئی پی پھر سپیس ایڈ پھر ٹیپ پریس کرنا ہے تو یہ اس کو پورا پورا کر دے گا اب آئی پی ایڈریس ہمارے پاس کیا تھا ان کا جو ڈیفالٹ ہمارے پاس آئی پی ایڈریس ہے وہ ہم نے دینا ہے سب سے پہلے ہم ان کو کنیکٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمارے پاس ہے 192.196.6.1 یہ ہمارے پاس ان سب کا ڈیفالٹ گیٹوے ہے پھر ہم نے ان کا سب نیٹ ماسک بھی دینا ہے وہ ہمارے پاس 255 255 255.0 تھا پھر ہم نے کیا کرنا ہے ہری انٹر پریس کرنا ہے ٹھیک ہے اب آئی تنک کہ ان کا ہمارے پاس جو ہے کنیکشن آ جانا چاہیے تھا ٹھیک ہے نا اب ان کو چیک کرنے کے لیے ہم ہمارے پاس کمانڈ ہوتی ہے نو شٹ کی اب دیکھیں یہ ہمارے پاس وہ چینج کر رہا ہے کمانڈ کو سٹیٹ پہلے ڈاؤن تھی پھر ہمارے پاس یہ سٹیٹ اپ ہو رہی ہے دیکھیں پہلے یہاں پہ ریڈ لائنز سے اب ہمارے پاس کیا ہے یہ گرین میں آ گیا ہے ٹھیک ہے نا یہاں پہ ہم اگر شٹ کریں گے ٹھیک ہے شٹ کریں گے تو وہ شڑ ڈاؤن ہو جائے گا ٹھیک ہے نا جو اگر کے پاس جو راؤٹر ہے وہ اگر یہاں پہ اگر آپ دیکھیں میں اس کو تھوڑے دیر کے لیے بند کر دیتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہ زیرو 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 ون ہمارے پاس ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے بھی ہمارے پاس جو کمانڈ ہے وہ کیا ہے جی یہاں پہ ہم دیں گے زیرو سلیس زیرو سلیس ون پھر ہم انٹر کریں گے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس آ جائے گی پھر آپ نے اس کو کیا کرنا ہے پھر وہی سیم سٹیپ ہے آپ کے پاس پھر آپ نے آئی پی ایڈ پھر ٹیپ پریس کرنا ہے پھر ان کا آئی پی ایڈریس دینا ہے جو ہمارے پاس ڈیفالٹ ان کا گیٹوے تھا وہ کیا تھا یہ والا تھا آپ کے پاس ایک سیون سیونٹی ٹو سکسٹین یہاں پہ ہم دیتے ہیں سیونٹی ٹو پوینٹ سکسٹین پوینٹ فور پوینٹ ون آئی ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس تھا پھر ہم نے ان کا سب نیٹ ماسک دینا تھا وہ ٹو فیفٹین یہ ٹو فیفٹی فائف پوینٹ زیرو پوینٹ زیرو آئی ٹھیک یہی تھا ان کا ہاں یہی تھا ٹھیک ہے پھر ہم نے کیا کرنا تھا پھر ہم نے انٹر پریس کرنا تھا انٹر پریس جب کریں گے آپ جس طرح پہلے ہم نے کیا تھا ٹھیک ہے نا یہ اگر آپ اوپر دیکھیں ٹھیک ہے یہاں تک ہم نے اب بھی کر لیا ہے اب پھر ہم نے کیا کرنا ہے نو شاٹے کا ہمارے پاس کمانڈ ہوتی ہے اس کے ذریعے ہمارا جو یہ کنیکشن ہے اب دیکھیں ہمارا کنیکشن کیا ہو رہا ہے ہمارا کنیکشن بیلڈ ہو رہا ہے ان دونوں کے درمیان ٹھیک ہے جی پھر آپ نے کیا کرنا ہے پھر آپ یہاں سے exit کر جانا ہے اچھا یہاں پہ ایک یہ بھی ہے کہ آپ ان سب کا ایڈریس دینا دیکھنا چاہتے ہیں اپنا ویسے یہ کرنا نہیں ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ سب کا ایپ ایڈریس یا سب ایک دوسرے کے ساتھ لنک ہے یعنی اس کے لئے ہمارے پاس کبانڈ ہوتی ہے ایس ایچ پھر ہم ٹیب دے دیتے ہیں تو یہ شیٹ ڈاؤن پھر آئی پی ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے جی انٹ بی آر آئی ٹھنک یہ کوئی کمانڈ ہوتی ہے ہمارے پاس یہاں پہ ہمارے کمانڈ ہوتی ہے وہ ہے اس ایچ آئی پی انٹ بی آر اب یہ ہمارے پاس کمانڈ رن نہیں کر رہی کس لیے نہیں کر رہے ہے کیونکہ ہم نے اس پراسس کو انڈ نہیں کی ہے ہم انڈ کریں گے اس کو اچھا یہاں تک ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے سب سے آخر میں آپ نے پنگ کرنا ہے ٹھیک ہے نا یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد آپ نے کسی بھی پی سی کو لین ون کے پی سی کو پنگ کرنا ہے ٹھیک ہے پرس کریں کہ ہم کیا پنگ کرنا چاہتے ہیں اب ہمارے پاس یہ پی سی زیرو ہے اور یہ پی سی ہمارے پاس فور ہے ٹھیک ہے نا تو جس طرح سے یہاں ریکارمنٹ ہے کہ پی سی زیرو کو پی سی فور کے ساتھ لینڈ ٹو کے اندر ہم نے پنگ کرنا ہے تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے رائٹ کلک کریں گے یہ ٹرمینل میں جائیں گے یا پھر اس کے آپ کہاں پہ جائیں کمانڈ پرامٹ میں جائیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ نے پنگ لکھنا ہے اور اس کا جو ہمارے پاس آئی پی آڈریس ہے وہ کون سا ہے ہمارے پاس آئی پی آڈریس ہے ٹھیک ہے ایک سو بہتر ایک سو بہتر یہ ہمارے پاس آگیا ہمارے پاس آگیا ٹھیک ہے اب ہم اس کو پنگ کرتی ہیں تو یہ ہمارے پاس پنگ ہو کے آ جائے گا ٹھیک ہے اب یہ ہمارے پاس کیا کر رہا ہے ڈیٹا لے رہا ہے ایک راؤٹر سے یعنی ایک ہب سے یا پھر ایک ایریا سے دوسری ایریا کے درمیان ٹھیک ہے یہ ٹائم ہمارے پاس نہیں آئے گا بیسکلی یہی سکرین شارٹ ہم نے ان کو پی پیسٹ کر کے دینا ہے ٹھیک ہے اب ہمارے پاس جو یہ اسائنمنٹ ہے ہنڈرڈ پرسنٹ کریکٹ سلوشن ہے ہم نے پی سی زیرو کو پی سی فور کے ساتھ کنیکٹ کروایا ہے ساری ان کی رکوائرمنٹس کمپلیٹ کرتے ہوئے آپ کی جو آہ سلوشن ہے وہ کہتا ہے آپ نے سارے پی سی کے پرپر سکرین شارٹ دینے ہیں ان کو پنگ کمانڈ آپ نے آخر میں ڈالنی ہے ٹھیک ہے نا ہر ایک سٹیپ جو ہم نے کی ہے اس ویڈیو کے اندر وہ ساری چیزیں آپ لوگ نے دیکھنی ہے ٹھیک ہے جی تو یہ تھا جی ویڈیو کو انڈ اور یہ تھا اسائنمنٹ کا سلوشن ویڈیو اچھے لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں ٹھینک یو اللہ حافظ